ہم نے جو تمام ڈیلی ویجرز ہیں جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ کے اندر کام کرنے والے ہمارے ڈیلی ویجرز بھائی بہن ہیں ان کے لیے ہم نے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا ہے جس میں فارمر منسٹر شریف شاملال شرمہ صاحب اس کمیٹی کے چیر میں نے انہیں اپنی میٹنگ کی ہے اور بہت جلد وہ تمام ڈیلی ویجرز کو بلانے والے ہیں اور بڑی شدد کے ساتھ ہم اس مدے کو آگے لے جا کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے اور نکالیں گے سٹیپ بھی بی جے پی کی طرف سے لیا گیا لیکن بہت دیر سے لیا گیا چلو دیر آئے درست آئے جو کام ہے جو ہماری ڈومین ہے ایک سٹ فریمبرک میں ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم پورا جو فگر ہے ایڈ پریزنٹ وہ کتنا ہے شاملال شرمہ جی کو اگر کمیٹی کا چیئرمن بنایا گیا تو پھر اتنا ٹائم جو ڈیٹا کلیکشن کرنے کے لیے وہ لگا رہے ہیں وہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ شاملال شرمہ جی وہ شخص ہے جن کے پاس پورا ڈیٹا ٹپس پہ ہے ان کو جبانی بھی زیادہ اور ڈاکومینٹری بھی ان کے پاس پڑی ہوئی کیونکہ اگر ہم دوزار چودہ کا لیں گے دوزار سترہ کا لیں گے آج دوزار بائیس ہے اور گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی اگزیکٹ فگر نہیں ہے کبھی بتاتی کبھی ڈیڑھ لاکھ بول دیتی ہے کبھی ایک لاکھ بتاتی ہے کبھی سترزار کہتی ہے اب جب اگزیکٹ فگر ہمارے پاس آ جائے گا اور ایک فول پروف ڈاکومینٹ ہم اس میں اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کریں گے اور ٹائم ٹو ٹائم جو گورنمنٹس رہی ہیں جو ایس آر او نکلے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور میں نے جس طرح سے کہا کہ ہماری طرف سے جو اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہوگا کہ اس میں کوئی کمی نہیں رہے اور یہ جو لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے یہ ان کی اڈریس ہو ایک سترزارہ جیسے بولے تھاٹک ٹاٹا جو ہمارے پاس ہے لیکن یہ ڈیڑھ لاکھ یا ایک لاکھ کا فگر کہاں سے آ گیا یہ سرکار دیکھیں سرکار نے کیا گھٹالہ کیا ہے یہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چار مارچ کو بی جے پی کی اور پی ڈی پی کی کولیشن سرکار بنی اور سترہ مارچ کو ٹوٹلی بین لگا دیا گیا آج کے بعد ڈیلی ویزر کوئی نہیں لگایا جائے گا بس ٹین سے کہ ان لوگوں سے جب بڑے لوگوں کے گھروں میں جاؤ گے تو وہاں کتہ سواگت کرتا ہے پہلے گیٹ پہ کتہ باندھا ہوتا ہے لیکن جب کسی گریب کا کام کرو گے تو گریب کی دعا جو ہے وہ آپ کو دور تک کام آتی ہے وہ مرتے دم تک کام آتی ہے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے تو سارے گواہ اس اسیمبلیچ میں تو اڑیس تر لڑائی لڑی ایک دن ارتال کر دیں دے ہاہاکار کی مچ دی بی اچھی علیہ ایک دن اسرائی کر دیں ہاہاکار مچ دیں دے پانی 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 اگر گورنمنٹ مینیمم بیجز ایک د لائیے ایک ریسپیکٹ ایور اماؤنٹ بنا دی ہے بیلکم ہے سنو ہاں بھئیہ میری کال سنو میری کال سنو جناب بڑا جیتی مور گرم کری ہو رہا سنو 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 جب پردرشن کرنے وہاں پہنچے تب وہ وہاں آئے گاڑی پر چڑھ کر اس کے ساتھ شاملہ شرما تھے اس سمیں وہی تھے جو باتچیت ہوئی اس کے بعد انہوں نے ابھی کمیٹی بنائی میں نے جب ان سے سوال بوچھا کہ کمیٹی تو بنائے لی ہے کمیٹی کام شروع کب کرے گی انہوں نے کہا کہ آج ہی پہلی انٹرڈکٹری میٹنگ ہو گئی ہے دس بارہ دن کے اندر میں ہر دن ہی پینڈ نظر بنائے ہوئے ہوں جیسے میں پاس ریپورٹ پہنچے گی اس ریپورٹ کو لے کر وہ جائیں گے ایل جی صاحب کے پاس اور ایل جی صاحب کو یہ ریپورٹ دیں گے اور اس کے بعد اگر وہاں کام نہیں بنتا تو میں خود اس کمیٹی کی ریپورٹ جو ہے اس کو لے کر گرہم منترہ کے دور سے کھڑ کرنا پڑے میں وہاں بھی جاؤں گا لیکن کام ہوگا جور یہ میں آپ کو اس واشن جھوڑ دیتا ہوں یہ انہوں نے کہا ہے ان کو کیا آپ سندیج دینا چاہیں گے دیکھئے میں اروندر اینجی پہ کوئی کمینڈر فلال نہیں کروں گا جو بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں ایک چیز جرور ہوئی ہے کہ بی جے پی نے اگر صحیح نیت سے کمیٹی بنائی ہے تو ڈیلی ویزر کو فائدہ ہوگا اگر ان کی نیت گمراہ کرنے کی ہوگی تو یہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ اب سرکار کے اندر میں بی جے پی کی ہے کمیٹی بنائی بی جے پی نے بنائی ہم نے تو بنائی نہیں اگر کمیٹی کسی مدے کو اٹھاتی ہے اور وہ مدہ حل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی کی کی اندر میں سنوائی نہیں ہے سیدھا کلیر ہو جائے گا آنے والے سمجھ میں الیکشن ہے اور اگر ڈیلی ویزر کو انصاف نہیں ملا تو پھر جنتہ کس مدے پہ بروسہ کرے گی کہ جس پارٹی نے کمیٹی بنائی ان کی اپنی کی اندر میں سرکار ہوتے ہوئے جس مدے کا حل نہیں کروا پائے تو یہ فیوچر میں کیا کریں گے ہمارا تو فیوچر ختم ہو چکا ہے ہمارے ماں باپ کا فیوچر ختم ہو چکا ہے اب ہم بچوں کے فیوچر کو بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں اور اگر کہیں اس کے اوپر آنچ آئی تو پھر ہم کسی کو کتنا ماف کریں گے یہ تو وقت بتائے گا